اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مولیج ہر بلیسٹ ڈاکٹر مہتاب اسلام ناظرین آج ہم بات کریں گے جریان کے بارے میں جریان کی کئی اقسام ہوتی ہیں یعنی کہ پشاپ کرنے سے پہلے لیس کا اخراج ہونا پشاپ کرنے کے پاس لیس کا اخراج ہونا یا پخانہ کرتے وقت تھوڑا سا زور لگانے سے بھی لیس جو ہے وہ کھاراج پا جاتی ہے ناظرین ایسے لوگ جو جریان کی ان اقسام کو لے کے ان وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ ٹوٹ کرے کے آپ کے نظر میں حاضر ہوئے ہیں جس کو استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کا جریان ہو اس سے آپ بلکل چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ نسخہ جو ہے بہت سادہ سا ہے بہت آسانی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ناظرین اس کا جو پہلا جوز ہے وہ اسگاند نگوری ہے اسگاند نگوری جو ہے اس میں پچاس کرام شامل ہوگی اس کے علاوہ سنام مکی جو ہے وہ اس میں پچاس کرام شامل ہوگی اس کے علاوہ زیرہ سفید جو ہے وہ پچاس کرام شامل ہوگا اس کے علاوہ بداری کاند بداری کاند اس میں پچاس کرام شامل ہوگا اس کے علاوہ بیل گری جو ہے بیل گری بھی اس میں پچاس کرام شامل ہوگی ناظرین ان عدویات کو اچھی طرح سے پیس کر اس کا صفوف تیار کریں ایک چمچ ٹی سپون جو ہے چائے والا چمچ صبح کے ٹائم میں استعمال کریں ایک ٹی سپون چائے والا چمچ دوپہر میں استعمال کریں اور ایک ٹی سپون چائے والا چمچ شام کے ٹائم میں استعمال کریں چند دن کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے جریان کی کوئی بھی قسم ہو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو جریان کی وجہ سے پریشان ہیں وہ فاسٹ فوڈ کا استعمال بلکل بند کر دیں انڈے گوشت کا استعمال میتھی کا ساگ پالک کا استعمال بلکل بند کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے استعمال سے جریان بلکل ٹھیک ہو جائے